سو ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں بیبل کو فٹ ہوں لائک آل ویز تو چلے آتے ہیں آج کے اپنے نیو ویلوک کی طرح سو بیسی کریے آج ہم لوگ بریک آوٹ جا رہے ہیں جو ہم نے ڈریسز لیتے ہیں اس میں کچھ سائز کا ایشو آگیا تو بس وہی ایک چینج کروانے ہم لوگ بریک آوٹ جا رہے ہیں تو بس رمضان قریبے ہم نے سوچا ہم پہلے سے شاپنگ کر لیا ہے عید کی تو بس میں اور آپی بریک آوٹ جا رہے تھے اور ہم نیچے اوچھے تو یہ آپی کا بیگ اوپر رہ گیا تھا پھر یہ جو ہماری میڈ ہے وہ ہمیں دینے آئی اور پھر میں یہ بیگ لے کے باہر چلی گئی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بریک آوٹ جانے کے لیے نکل گئے تھے اور بریک آوٹ ہم نورت ورک والے بریک آوٹ آئے تھے کیونکہ ہم لکھی وین والے نہیں گئے وہ تھوڑا سا دور ہے یہ گھر کے ذرا پاس ہے تو یہاں دیر بھی ہو جاتی تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو گھر جلدی پہنچ جاتے ہیں آسے اور جب ہم لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں دیر تو لازمی ہوتی ہے تو بس پھر ہم لوگ نورت ورک پہنچ گئے تھے اور یہاں ہمیں گاری سے اتری ہے اور یہ میں نے بیک اٹھا لیا تھا شاپنگ ہم کر چکے تھے جو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا تو بس کچھ سائز کا ایشو آ گیا تھا تو بس پھر ہم لوگ وہی لے کے بریک اوٹ آئے تھے ایکسینج کرانا تھا اس کے بدلے میں سائز تھوڑا سا ایشو کر رہا تھا تو یہ جو دو لیے تھے نا ڈریس اس میں ایشو آ رہا تھا تو بس پھر یہی ریکھ رہی تھے لیکن اس میں سائز جو ہے ختم ہو چکا تھا اور یہاں بریک اوٹ کی ساری لائٹس آف ہو چکی تھی کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا تو بس جلدی جلدی سے یہ اور ہان کی تھوڑا سے کپڑے لیے ہم نے اور اس میں سائزز مل نہیں پائے تو بس پھر ہم لوگ دیکھ ہی رہتے اور کیونکہ لائٹس جو ہے وہ ساری آف ہو چکی تھی تو یہاں ہم نے یہ کچھ سمان لیا اور اور بھی سمان آ رہا تھا اور یہ اس کے ایکسینج میں ہم نے یہ کپڑے لیے اور یہاں ہماری بلنگ جو ہے ڈن ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے نکل رہے تھے گھر جانے کیلئے کیونکہ دیر ہو رہی تھی رات کا وقت تب پرن نارٹ وارک میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ انہیرہ ہو گیا تھا تو بس پھر ہم لوگ یہاں سے ایکسینج کی طرف آ رہے تھے انسیگنیا جانا تھا یہاں دیکھا لیکن انسیگنیا جو ہی کلوز ہو چکا تھا سو یہاں ہم لوگ گھر پہنچ چکے اور میری بہن کا برڈے تھا انابیا کا تو اس کے لیے ہم نے کیک منگوایا ہاپ نوپ سے سو بس اس کی کیک کی جو تیار یہ وہ کر رہی تھی آپی نیم انہوں نے لکھا نہیں تھا تو آپی انابیا کا نیم لکھ رہی تھی کیک پر خود سے اور یہاں اورہان بیٹھے ہوئے کلیپنگ کر رہے تھے اور یہاں اورہان شیف پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کیک کھلایا تو ان کو بلکل بھی سب چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں یہ بلکل نہیں کھاتے تو جیسے کھلایا تو یہ ایسے عجیب سو مو بنانے لگ گئے رونے لگ گئے اور یہاں ہمارے موسو بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر پر سبا نابیہ کو اس کی برتڑے میں پیسے دے رہے تھے اور موسو یہاں پر رونا سٹارٹ ہو گئے تھے اور پھر اورہان رو رہے تھے تو اورہان کو بھی کیک کٹنے کا دل کر رہا تھا تو پھر اورہان کو بھی ہم نے کیک کٹ کروایا ماشاءاللہ بہت خوش ہو گئے وہ کیک کٹ کر کے ہس رہے تھے بہت انجوائے کر رہے تھے وہ ویسے بھی کسی کی بھی برتڑے اورہان بہت خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ کلاپنگ کرتے ہیں اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے اور یہاں پر پھر کیک کے پیسیز ہو رہے تھے اور بس یہ تھوڑا سا ایک لپ تھا میں نے سوچا یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور انجوائے کریں اور پھر یہاں نانو بھی انابیہ کو پیسے دے رہی تھی اور اورہان کھڑے بھی کیک کے ساتھ کھیلے تھے پھر یہاں سمرین نے پیسے دیا انابیہ کو اور ہماری ایک میڈ ہے انہوں نے بھی دیئے اور بس یہاں پر اورہان بائے کر دیتے ہیں اور یہ ممہ نے گھر میں بڑے مزہ دار سی کڑائی بنائی بھی تھی میں نے سوچا یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں پھر یہاں انابیہ اور اورہان کی جو ہے مسیح سٹارٹ ہو گئیں اورہان کئی بھی کھیلے ہوتے ہیں تو انابیہ کو ضرور بلاتے ہیں کہتے ہیں یہ آؤ اور ساتھ پھر اوپر یہاں شیئرز پہ جا کے تھوڑا سا جیسے نہیں بٹر پالی جیسے کہتے ہیں وہ کرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے اوپر جانا ہے تو بس پھر یہ کھیل رہے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سی کچن کے کام ہو رہے تھے پھر ریسٹرانٹ سے دودھ آیا باتا انکل نے ریسٹرانٹ سے دودھ بھیجوایا تھا وہ پھر اوپر لینے کے لیے گئیں سمرین نیچے گئیں تھیں لینے کے لیے اور یہاں پہ ارحان اپنی مسیح کر رہے تھے اور یہاں پہ یہ میں آپ لوگوں کو ہمارے برڈز دکھانی ہوئے یہ ماشاء اللہ بہت کیوٹ ہے رات کا وقت ہو رہے تو یہ سونے کے لیے چھلے گئے ہیں اور یہاں میں نے فرنٹ کیمرہ ہونکہ میں نے ارحان کو کہا کہ ارحان ادھر آیا آئے کریں تو ارحان یہاں کے مجھے حق کرنے کے اشارے کر رہے ہیں اور یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور پھر میرے ساتھ فرنٹ کیمرہ ہون کر کے ان کی ویڈیو بلالوں کیونکہ جیسے یہ کیمرہ ہون دیکھتے ہیں تو بس ان کی محسیاں شروع ہو جاتی ہیں نہ یہ پکچر کلک کرواتے ہیں نہ یہ کچھ تو بس پھر رات ہوئی تھی اور ہمیں جو گھر جانا تھا تو میں نے اپنا جو اسکافے وہ کر لیا تھا بایا تو میں نے پہنا ہوئی تھا اور ارحان بہت زد کر رہا تھا تو ہم اسے بھی اپنے ساتھی لے کے جا رہے تھے کیونکہ وہ روتا ہے جب بھی کوئی جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ کے روتا ہے اور ارحان کی عادت بہت اچھی ہے اور ارحان ماشاءاللہ سب سے بہت پیار کرتا ہے اور بس پھر یہاں ہم لوگ نکل لیتے گھر کے لیے بارش ہوئی تھی روڈوں پہ پانی ہو رہا تھا اور بارش بہت مزیدار سی روز صبح ہوتی ہے یہاں پہ تو بس آج کا ویلاغ اتنا ہی تھا اور ملتے ہیں اپنے نیکس ویلاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ